مفسرین لکھتے ہیں بات جماعت نماز کا احتمام کرتے ہیں جب تک نماز بات جماعت نہیں ہے اقیم السلاطان نہیں ہے بات جماعت نماز کے حوالے سے بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان ہو چکی تھی اقامت بخاری جا چکی تھی آپ امامت کے لئے تشریف فرما تھے آپ نے مڑ کے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور مقتدیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں بوڑوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ امامت کے لئے کسی اور کو کھڑا کرتا اور میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن میں مرد بغیر کسی شرعی عذر کے بات جماعت نماز کے لئے خاضر نہیں ہو جاتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھروں میں ہٹے کٹے تندروس توانا سکی آزا والے فرصت والے زواریوں والے ائر کنڈیشن مسجدوں میں ایرانی کالینوں والی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لئے خاضر نہیں ہوتے کوئی میچ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کوئی انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ کے لئے ریلیکسنگ کر رہے ہیں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا آشد حقیقتاً آگ کے شولے تو نہیں بھڑ گئے لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی آگ ہے جو گھروں میں لگی ہے آپ اس میں گھروں میں نفرتوں کی آگ لگی ہے نفرتیں ہیں جھگڑے ہیں لڑایاں ہیں فتنے ہیں فساد ہیں آپ اس کے کینے اور نفرتوں اور قدورتوں کی آگ ارے بھائی بھائی کا دشمن بیٹا ماں کا دشمن ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اخبار پڑھی کہ ایک بہن نے دوسری بہن کا کچھ تلائی زیورات کی وجہ سے ایسا جھگڑے کی آگ لگی کہ ایک بہن نے ایک بہن کا گلہ چھوڑی سے کٹ دیا آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے شاید ہمیں یہ آگ کے شولے نظر نہیں آتے لیکن آگ لگی ہے گھروں میں کہ ایسا آگ کی وجہ یہی تو نہیں ہے یہی ہے افلا یا تفکرون افلا یا تدبرون قرآن پڑھ کے تم تفکر اور تدبر نہیں کرتے اپنے مسائل کا حل اس قرآن میں تلاش نہیں کرتے یقیم انہ السلاطہ نہیں آج رب جہل نے مقیم السلاطی ومن سریعتی اور یقیم انہ السلاطہ کا دوسرا مطلب ایک وسیع مفہم ہے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے میں بار بار یہ بتاؤں گی بار بار یہ تذکر آئے گا نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور یہ ایک وسیع محفوم ہے بہت وسیع محفوم ہے کیا ہے نماز قائم کرنا ہے اس پورے کے پورے سسٹم کو اپنی زندگی کے لائف کا پاتن بنا لینا ہے کہاں سے کہاں تک ہے یقیم انہ السلاطہ ازان کا انتظار حدیث میں آتا ہے نا ابھی میں آپ کو بتایا کہ عشر الہی کے علاوہ سایا نہیں ہوگا تو عشر الہی کے سائے میں ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے نماز کا انتظار کر رہے ہیں ازان کا انتظار کر رہے ہیں مردوں کا دل مسجد سے جڑا ہے عورتوں کا دل ازان سے جڑا ہے اچھا یقیم انہ السلاطہ کا پہلا مرمہ نماز کے وقت کا انتظار ازان کا انتظار دوسرا مرالہ ازان کا جواب دینا سنت ہے خدیث کی تاقیت ہے پھر ازان کے بعد مسلول کلمات دعاوں کا درود کا پڑھنا پھر اس کے بعد دعا کا کرنا اور نماز قائم کرنے کے لئے اگلا مرحلہ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اپنے لباس کو پاک ساپ سترا اپنے جسم کو پاک ساپ سترا لباس کو ساتر لباس بنانا ہے پھر اس کے بعد وضو کا احتمام پاکی اور تحارت کے لئے وضو کا بناو سنگھار کر کے بنا سوار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا کہ سب اکیم صلاتہ ہی کہ تو مختلف قدم اور پہلے ہیں سٹیپس اور درجے ہیں وضو کے بعد تکبیر کہ کے اپنے دل کو یزنون انہم ملاک ربهم یہ قفیت کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں ورنہ کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا رب سے ملاقات کی قفیت کو اپنے اوپر تاری کر کے تکبیر کہ کے اللہ سے ملاقات نماز قائم کرنا تکبیر کہہ دی اب قائم کرنا کہ آئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے تھے وہیں ہاتھ ہوں گے وہیں نگاہیں ہوں گی وہیں پاؤں ہوگا ویسے رکو ہوگا ویسے سجود ہوگا ویسے تشہد ہوگا ویسے سلام ہوگا یہ نمازوں کا قیام ہے سنت کا احتمام ہے نگاہ کو قابو میں ہاتھ کو قابو میں دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے جہاں میرا جسم ہے جہاں میرے ہاتھ پاؤں ہیں جہاں میری نگاہ ہے وہاں میرا دل بھی اسی جگہ قائم ہے دل سوچوں کی لڑی میں وسوسوں میں آکے کہیں اور نہیں ہے یہ ہے نماز کا قیام سلام پھیر لیا نماز قائم ہو گئی نماز قائم ہو گئی میں بس اوقات کہتی ہوں کہ یہ تو عقیم السلاطہ کا بہت آسان مرحلہ تھا یہاں تک تو ہمارے اپنی جسم کے کنٹرول میں تھا اپنی ولپار کے ساتھ یہ کام آسان ہے اس کے بعد کا عقیم السلاطہ کا مرحلہ اس مرحلے سے زیادہ مشکل ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی ابھی عقیم السلاطہ مقمل نہیں ہوا وہ تربیت وہ روئیے جو میں نے نماز کے دوران سیکھے یا ظاہر کیے ان روئیوں کے اوپر قائم رہنا ان کو ان پہ جمع اور ڈٹے رہنا اصل عقیم السلاطہ ہے وہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ جو نظم و ضبط و ڈسیبلن کا مشاہدہ کیا تھا زندگی میں پابندی پنکچوالیٹی ڈسیبلن نظم و ضبط سلف کنٹرول اپنا ہاتھ اپنی آنکھیں اپنے کان اپنا جسم اپنے پاؤں ضبط میں رکھے تھے یہ ضبط نفس کو قائم رکھنا ہے باقی دن یہ عقیم السلاطہ ہے نماز کی حالت میں جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنے نفس کو روکے رکھا عقیم السلاطہ سلام پھرنے کے بعد بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اصل کی مسلاطہ ہے اللہ کے آگے جیسے جھک گئے تھے اللہ کے آگے جیسے آجزی کی تھی تقبر کی نفی کی تھی سر تسلیم جھکا دیا تھا ویسے اپنی عملی زندگی میں اللہ کے آگے آجزی کر دینا اللہ کے آگے انکساری کر دینا اللہ کے حکامات کے سامنے تقبر سے بھج جانا اور اللہ کے حکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا سلام پھرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں یقیم السلاطہ ہے وہ اتحاد وہ اتفاق وہ یقان اگر جو نماز سکھاتی ہے وہ سب یقیم السلاطہ ہے اپنی نormal ڈے زندگی میں اچھا وہ لباس جو نماز میں اپنایا تھا اس کو باقی کا دن قائم رکھنا کی مصلاحات ہے سلام پھرنے کے بعد وہی جین اور وہی سلیبلس اور وہی ٹاپ اور سڑکی اوڑنی کو اپنے لاؤنج کے سوفے پہ پھینکا اور بس باقی کا ڈریس کور اکیمت صلاحاتہ نہیں ہے وہ ساتر لباس جو میں نے نماز میں اپنایا تھا اس کو باقی کا دن اپنا کے رکھنا کی مصلاحات ہے اچھا نماز قائم ہو گئی ابھی میں نہیں کام ہوئی اکیم خود بھی قائم کرو اور اپنے ماتہتوں کو اپنے زیردستوں کو اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لانا یہ اکیمت صلاحاتہ اور یاد رکھئے گا شاید یہ اکیمت صلاحاتہ کا سب سے دشوار مرحل ہے ایک ہیڈ آف دی پارٹمنٹ ہے ایک سربراہ ہے وہ اپنے پورے دی پارٹمنٹ میں نظام نافذ کرے گا نظام کا ایک سیٹ اپ ہوگا نماز کے وقت چھٹی دی جائے گی آزام پکاری جائے گی اکامت پکاری جائے گی پاپٹا کا چیئرمن ہے انگلیش دی پارٹمنٹ کا ہیڈ ہے سواجی دی پارٹمنٹ کا پروفیسر ہے اپنے دی پارٹمنٹ اور اپنے ماتہتوں کے اندر وہ نظام نفاظ نظام نظام سلاحات کو نافذ کرنا یہ سب اکیم و سلاحاتہ ہے اور ہر شخص اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا رائی ہے عورت اس کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی رائی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت اسماعیل زبی اللہ کو حکم دیا تاوامر احلقہ بس صلاح اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں بجو خانہ قابع کی تعمیر کرنے والے تھے اپنے ہاتھوں سے ان کو حکم دیا گیا تو یہ اکیم و سلاحاتہ ہے اولادوں کو نماز کی طرف مائل کرنا قائل کرنا راغب کرنا نمازی بنانے کی کوششیں کرنا یہ اکیم و سلاحاتہ کا ایک مرحلہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ والد جب گھر میں ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی اس نماز کا حساب والد سے ہے نابالغ بچوں کی نماز کا حساب والدین سے ہے والد گھر پہ ہے تو اس سے حساب ہے اور اگر والد گھر پر نہیں تو حساب اس ماں سے ہے رائیہ سے ہاں بچے جب بالغ ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو حساب تو ماں باپ سے نہیں ہے لیکن اگر بچے بالغ ہو جائیں اور نماز پڑھیں تو عجر والدین سکھانے والوں کو ضرور ہے ربی جعلی مقیمت سلاتی و من سریعت